اگر میں وزیر اعظم بن گیا نا میری بات سنیں ٹھیک دس دن کے اندرے ملک ٹھیک نہ ہویا میری گردن اڑا دینا کام شام تو آپ کا بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ بچے بچے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کیا حلا ہاں جی اللہ حمدلہ بہت مگائی ہوگی ہے ادھر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے گیا نا وزیر اعظم کو پتہ امران خان بھی ویسے ہی رولا بناتا ہے گا کہ مطلب اگر آیا اس کے دور کے اندر کرپشن شروع ہوئی ہے گی اب یہ دیکھ لیں ہر بندے کا کوئی ریٹ نہیں ہے گا روٹی دیکھ لیں آپ بیس روے کی دے رہے ہیں تندور والے کوئی ایکشن لینے والا ہی نہیں ہے گا یہ ہمارا طبقہ ہمارے میں سے ہی کرتا ہے گا مگائی کوئی کنٹرول والا نہیں کوئی اقومت نہیں ہے کوئی مطلب حساب کتاب غلط ہویا بس سارے پورے ملوکہ چھے بھائی یہ کرتے کیا ہیں یہ کیا ہے یہ گن ہے گی خدا کا نام لے آپ گن بیچ رہے ہیں ایسے سرے نہیں یہ پہلا پاکستان کے اندر لیڈر ہے امران خان پکڑے جائیں گے پولیے چھاپ ہو یہ تو اس کا وعدہ پورا ہو رہے گا پچاس لاکھ گروں کا وعدہ پورا کیا تھا یہ پورا ہو گیا وعدہ امران خان کا یہ دیکھیں نا ساپ کا وزیر آدم پاکستان امران خان کا پچاس لاکھ گروں کا وعدہ پورا ہو گیا انتظار کی گھڑیاں ختم جناب لو جناب پنجا لاکھ پول بلا آ گیا بھائی لا پلو اپنا اپنا مکان بھائی لا پلو ندب نکالا جانا پہنا سارے ہیں نو لو اس میں ہوتھنے کی کونسی بات ہے وہ ایک مجھے انگلیش کا فکرہ یاد آگے نا امران خان کے مطلق میں بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں انگلیش میں first impression world is for you you are not for the world تم دنیا کے لئے نہیں ہو بلکہ دنیا تمہارے لئے ہے عمران خان نے سمجھ لیا کہ دنیا میرے لئے گی اور وہ جو first impression وہ کیا ہے وہ بھی بات چھوڑیں مرے بات last impression عمران خان کے مطلق بات کریں ہمیں گئے گا یہ جو سلاب آیا نا یہ اس کی وجہ ہے بھائی صاحب وہ چلے گئے جتنا خوبصورت ہے اتنی خوبصورتی سے جھوٹ بولتا ہے اچھا میری بات سنیں اب تو وہ چلے گئے اب آگئے شہباز شریف صاحب میں یہ تو کریں یہ پرانے خلاڑی دیں ان سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ہے گا یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں گا پتہ نہیں سمجھے باہر ہے ملک کا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا گا ہر بندہ پریشان ہے گا سنامی آئی بھی ہے کہ عمران خان کہتا ہے کرپشن 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 یہ سلاب جو انسا ہے مہنگائی گا یہ عمران خان کے طورے حکومتیں شروع ہوا اچھا میرے بھائی مجھو یہ بتائیے ماشواللہ اچھے خاصے پڑے لکھے سمجھدار آپ ہمارے شہری ہیں اس مزدوری سے کتنی کمائی کتنا گھر چلتا ہے کیسے چلتا ہے دیکھیں جی میں ایک بات کروں کام سے محبت کرنے والا شخص کبھی نکام نہیں ہوتا جو بندہ میند کریں گا سٹرگل کریں گا لگے رہیں گے تو کہیں نہ کیں پہنچ جائیں گے کٹ کر جائیں گے واہ کٹ ہو جائیں گے پھر پیچھے ہو جائیں گے سلسل ضروری ہے اب یہ دیکھیں تقریر کر رہے گا خان صاحب بہت اچھی تقریریں کر رہے ایک نیوڈل بندے کو بٹھا دینا وہ کہے گا کہ مطلب ہے کہ امران خان جیسا بندہ بلکل گوڈ ہے گا آج اس کو کرسی میں بٹھا دو یہ بھول جائے گا پھر کہے گا میں انڈے سستے نہیں کرنے آیا پیاس سستے نہیں کرنے آیا وہ بھائی کیا ہو گیا عوام کو تو یہی سستہ چاہیے تو وہ امران خان خان خود کہتا ہے گا کہ میں انڈے اور پیاس کو یہ ریٹ سستے نہیں کرنے آیا تھا کیوں نراز ہے اکتے خان صاحب سے آپ ہر بات پہ ان کا نام میرے مجھے یہ بات بتائیں اس کے دوروں ایک ساڑھے تین سال اللہ کی ذات نے اس کو عزت دییا گی ساڑھے تین سالوں کے اندر اس نے کون سا کام نیوڈل کر رہا ہے مطلب کہ میں گائی کوئی کنٹرول کری ہو تو مجھے یہ بتائیں پاکستان کی زیادہ تر عوام ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں سے مکر جاتا تھا میں تو وہ رہنمائی کر رہا ہوں خان صاحب کہتے ہیں جو اچھا جو اٹران نہ لے وہ اچھا لیڈر نہیں ہوتا ہے میں تو دیکھیں جائے تو بیسکل ان کی تعریف کر رہا ہوں خان صاحب کی میں کہ اس کا خلاف تھوڑی بور رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا خرابیاں ہیں اور ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں حل کیا ہے آپ بڑا یہ ہوگا جی آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی انڈیا کی ایک دن کا سی ایم آپ کو بنا دے ایک دن کا سی ایم ایک دن کا سی ایم اصرے بشورہ چان چھوڑ جائے گی گن بیچنے سے پروٹکول بڑی گاڑیاں پورا مال روڈ بند ہوا کرے گا اگر میں وزیر آزم بن گیا میری بات سنیں ٹھیک دس دن کے اندر ملک ٹھیک نہ ہویا میری گردن اڑا دینا جو اچھا صحبت ہوئے کہ سرے ہام عبرت کا نشان بنے گا وہ شخص کوئی بھی ہو آپ کا پیغام پوری دور دور تک جا رہا چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ کوئی عام بندہ ہو چاہے وہ سیاست دان ہو جس کے پر کرسٹن ثابت ہوگی اس کے پر on the spot case دس دن دس دن نو کچھاری نو دالت ثابت ہو گیا تین گوائیاں مل گیاں گیا تختہ دار کے اوپر لٹکا دو اس کو ایسا نہ ہو دس دن بعد آپ بھی چلیں مل گئے آپ کو دس دن اب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے سب سے پہلے کیا ٹارگٹ ہوگا کہ یہ ٹھیک کروں گا تو باقی سب چیزیں ٹھیک ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں ملہ دو پیادہ بڑا حضر دماغ شخص تھا بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا ملہ دو پیادہ نے کہا دیا کہ سارے اکل کے اندے وزیر نے کہا دیا بادشاہ سلامت آپ بھی اکل کے اندوں میں شمار ہو گئے انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اس کو زندان میں ڈال دو ملہ دو پیادہ ایک مشہور جگہ لے آیا جیسے یہ اردو بزار ہے گی جہاں سے ہر بندے کا عام دو رافت ہوتا تھا گزر ہوتا تھا دو بہنسوں والے کلے پکڑ لیں ان کو ٹھوکنے لگ گئے جو بندہ آئے کہتا ہے ملہ دو پیادہ یہ کیا کرے کہتا ہے لکھو اکل کے اندوں میں نام جو بندہ آئے کہتا ہے ملہ دو پیادہ یہ کیا کرے لکھو اکل کے اندوں میں نام صبح سے لے کے شام تک کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ ملہ دو پیادہ کلے کیوں ٹھوک رہے ہو ہمارے ملک کی مسئل یہ ہے گی سارے اکل کے اندے آگے کسی کو کوئی نہیں پتا ہے گا آپ بتائیں نا مسئلہ بتائیں مسئلہ کون سا سب سے پہلے آپ نے ٹھیک کرنا ہے مسئلہ یہ ہے گا جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے گا عمران خان نے نعرہ لگایا تھا کرپشن کا میں ٹھیک ہے تسلیم کرتا ہوں واقعی ان کی بات بلکل درستہ ہے گی کرپشن جو ثابت ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے گی آپ کو اب یہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا کرپشن میں میں ہوتا ہے کوئی نون لیگ کا ہوتا ہے گا مل ملا گا پھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن بھائی صاحب اب میری بات سنیں اب جب کرپشن کے خلاف جنگ تو بہت ساری حکومتیں کرتی رہتی ہیں اب جب ثبوت نہیں ملیں گے تو کیسے ثابت کیسے کریں گے مسئلہ یہاں پہ آکے شروع ہو جاتا ہے کہ ثبوت نہیں ملتے سالد اب دیکھیں نا خان صاحب جیسے لیڈر واقعی کوئی نہیں تھا بات کو ذرا سمجھیں ٹھیک ہے نا آپ تو آپ کے چیرے پہ مسکراد آگی میں نے خان صاحب کی تعریف کی ٹھیک ہے نا جی میرا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گھڑی کی الزام تو ان کے اوپر ثابت ہوا ہے نا گھڑی کیوں پیچھی ہے گی مجھے یہ بتائیں گھڑی خان صاحب کے اوپر ثابت ہوئی نا کردار کشی ہوگی عمران خان کی ہوئی یا نہیں ہے یہ مجھے بتائیں یہ آپ بول ہی نہیں رہی ہے کی صادق اور امین پہ کوششن مارک آ گیا آگی ہے نا بات بات یہ ہے کی اب جس کے اوپر ثابت ہو جائے نواز شریف گیا ہے گا عمران خان کے دور حکومت کے اندر عمران خان کہتا ہے میرے پر اختیار نہیں تھا بھئی اختیار نہیں تھا لائیو کہتا ہے ٹی وی میڈیا کے اوپر آگے کہ بھئی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گا اچھا بھائی سا میرے بات سنیں کبھی ادھر جانا پڑے گا سارے معاملات درست کرنے پڑے گا انشاءاللہ